بولیوڈ ایکٹریس رانی مکھرزی ان دنوں فلم فیسٹیول کے چلتے گوہاں میں ہیں جہاں انہوں نے فلم اور اس دوران ہوئی ورکسوپ میں کئی طرح سے اپنے ویچار رکھے اس دوران ہی انہوں نے دوہجار چھے میں آئی فلم کبھی الویدہ نہ کہنا کو لے کر کئی سارے کھلاسے کر ڈالے ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ اس فلم کے بعد طلاق میں کافی وردی ہوئی تھی رانی مکھرزی کا کھلاسہ رانی مکھرزی نے چونوے بھارتی انتراشتی فلم مہتروں کے دوران کرن جوہر کے ڈیریکسن میں بنی فلم کبھی الویدہ نہ کہنا کو لے کر ایک سی بڑھ کر ایک کھلاسے کیے رانی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ کبھی الویدہ نہ کہنا کے بعد بہت سارے طلاق ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس فلم نے کئی لوگوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے خوش ہونے کا فصلہ لیا کرن کافی سہسی تھے رانی فلم میں مایا کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے کریکٹر کی سب سے خوبصورت بات یاد تھی کہ وہ اپنے پتی کو دوست کے رکھ میں پیار کرتی تھی اور ساروک خان سے اسے رومانس مل رہا تھا جس کے خوج میں وہ تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرن جوہر کی یہ فلم اس دور کے حساب سے بہت آگے کی فلم تھی انہوں نے کہا کہ دراصل کرن جوہر اس سمیں ایسی فلم بنانے کے لیے کافی سہسی تھے جب انہیں یقین نہیں تھا کی کیا ہو رہا ہے بولڈ سین پر ہو گئی تھی باحث ایکٹرس نے یہ بھی کہا کہ اس فلم کو اتحاس میں ہمیسا یاد کیا جائے گا جو اپنے وقت سے آگے کی فلم تھی یہی نہیں کرن جوہر نے بتایا کہ اس فلم میں رانی مخرضی کے بولڈ سین کے لیے انہیں یادیتی چوپڑا کا کال بھی آیا تھا جو اس سین کے سپورٹ میں نہیں تھے اور دونوں کی بیچ میں لائی وی ہو گئی تھی